اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آل پاک فورسز سٹوڈنٹس آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اسلامیک سٹڈیز کے امسیکیوز کو ڈسکس کریں گے اس امسیکیوز کے پانچ پارٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پارٹ نمبر سکس کو ڈسکس کریں گے تو چلیں امسیکیوز کو بنا کسی وقت کو ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فرسٹ امسیکیوز ہے عبد المطلب ڈائڈن سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبد المطلب کون تھے تو عبد المطلب is basically the grandfather of the prophets فلاللہ علیہ وآلہ وسلم and he is ڈائڈن 57980 اپشن میں اس کا درست انصر نہیں ہے اپشن میں ہمارا جو کریکٹ انصر ہوگا وہ ہوگا none of these لیکن جو صحیح انصر ہے وہ ہے 579 امسیکیوز نمبر سکرن یہ ہمارا for how many years حلیمہ took care of prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ basically is the foster mother of the prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and he took care of the prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for six years یہ امسیکیوز بہت زیادہ important ہے اس لئے آپ نے یاد رکھنے ہیں امسیکیوز نمبر تین یہ ہمارا for how many years عبد المطالب take care of prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطالب میں نے آپ کا امسیکیوز نمبر فس میں بتاہیہ تھا کہ عبد المطالب کے گرین پادر تھے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیال دو سال تک رکھا تھا امسیکیوز نمبر فور ہے ہمارا how many anchors our prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم embrace islam یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچہ نے اسلام قبول کیا تھا تو بیسیکلی ان کے دو چچہ نے اسلام قبول کیا تھا ایک کا نام تھا باس ٹھیک ہے the one is the bus and the second is حمزہ رضی اللہ تعالیٰ امسیکیوز نمبر فائف ہے ہمارا آمینہ was buried in آمینہ is the mother of the prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and he is buried in ابوہ basically ابوہ is a place between مکہ and بدینہ امسیکیوز نمبر سکھ سے ہمارا how many brothers and sister prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم have یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بہن بھائی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی تو option c is the correct here امسیکیوز نمبر سیون ہے ہمارا how many aunties prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم have یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی یا کتنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکس آنٹی تھی امسیکیوز نمبر ایٹ ہے ہمارا foster father اب دی پروپیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے foster father تھے وہ تھے حضرت حارس یعنی option b is the correct here امسیکیوز نمبر نائن ہے ہمارا آمنا belong to which tribe یعنی آمنا کس مطلب tribe سے تھی کون سے قبیلے سے تھی تو بیسیکلی ہوتی بنے زہرہ یعنی option b is the correct here بنی زہرہ امسیکیوز نمبر 10 ہے ہمارا عمر accepted اسلام میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا تھا جس نے وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور انہیں جب اسلام قبول کی تھی تو وہ تھی سکس سکسٹین ایڈی یعنی option c is the correct here امسیکیوز نمبر 11 ہے ہمارا original name اب ابو جالیز یہ کفار تھا اور اس کا جو صحیح نم تا ہوتا عمر بن حشام ٹیک ہے یہ option c is the correct here امسیکیوز نمبر 12 ہے ہمارا how many enemies in the battle of badr یعنی جنگ بادر میں total کتنے کفار تھے تو basically the کفار is 1000 and the strength of the muslim is 300 امسیکیوز نمبر 13 ہے ہمارا how many enemies are died in the battle of badr تو basically جو بدر کے مقام پہ بدر کے میدان میں total enemies کو قتل کیا گیا تھا تو وہ تے 70 یعنی option b is the correct here امسیکیوز نمبر 14 ہے ہمارا how many archers lift their place in a hot battle ا hot battle میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہ ا hot کے چھوٹی پہ پچاس archers کو بٹھائے ہوا تا کہ آپ نے تب تک نیچے نہیں آنا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں تو basically انہوں نے اپنے جگہ lift کر دی تھی اپنے جگہ چھوڑ دی تھی جس کے بعد مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی تھی تو basically 50 archers lift their place at the battle up a hole امسیکیوز نمبر 15 یہ ہمارا when did حضرت حمضہ رضی اللہ علیہ وسلم ہو embraced اسلام تو basically حضرت حمضہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کہتا 5th نمبی پہ تو سٹوڈل سیتے ہمارے آج کا listen امید کرتا ہوں آپ کو امسیکیوز کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے لئے میں آپ کو بتایا دوں کہ آپ نے وضو کی فرائج وصل کے فرائج صورتی حسین میں کتنے آیات سے اس کے علاوہ سورہ رحمان میں کتنے آیات سب سے بڑا سورج سب سے چوٹی سورج یہ سب میں نے اپنے پہلے امسیکیوز میں ڈسکس کیا ہوا اس لئے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو پورچ کر لے اور امسیکیوز کو لازمی سے پریپیر کرے کیونکہ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ اسلامی آکر ٹس میں کون کون سیمسیکیوز آتے ہیں تو سوڈنٹس انشاءاللہ نکس ویڈیو میں ملتے ہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ